ہائے فرنٹ ویلکم ان میکینیکل اینڈ فیبریکیشن چینل سیونٹ سکس تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آٹی جوائنٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اس کو فٹ اپ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ بیول ہے اس کی ڈگری پوری کریں گے ساڑھے سینتیس ڈگری اور اس کی ڈگری پوری جیسے کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ٹول بھی اپنے پورے کریں گے میٹر ٹیپ لیور رائٹ اینگل اور جو نائنٹی کا بینڈ ہے نائنٹی کی ایلو ہم لوگ اس کے ساتھ ٹیکنگ کروائیں گے تو چلیے چینل کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ کریں گے کیا کہ نائنٹی کا جو بینڈ ہے اس کی اوور لائب نکال کے بریج کلیڈ کے ساتھ اس کا ٹیکنگ لیں گے چرکے سے یہ دیکھیں چار ایم کا گیپ راد ہم لوگوں نے اس کے سینٹر میں دے دیا ہے اور جو کلیڈ ہے یہ ہم لوگ اس کی ٹاپ سائٹ کو اپر رکھیں گے یہاں پہ جو ٹیکس ہیں وہ آپ نے کیچ کرنے ہیں تو ہم لوگوں نے جو ٹیکنگ کرنی ہے نا وہ ون سائٹ کی اوپر سب سے پہلے کرنی ہے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ون سائٹ کی اوپر سے ہم لوگ اس کی ٹیکنگ لے لیں گے سب سے پہلے اور کلیڈ کو ہم لوگوں نے ادھر سے تڑوا دینا ہے بریچ کلیڈ جو ہے وہ آپ پیپ کے کسی بھی ٹکڑے کو سیدھا کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ون سائیڈ ٹیکنگ کروا دی اور لائب نکال کے اب سکروڈ ریور کے ساتھ سینٹر میں سکروڈ ریور دیں گے اور چارے ہم گیپ فری کر لیں گے جیسا کہ فری کیا تھا کرنے کے بعد ہم لوگ دوسرے آنڈ کے اوپر ٹیکنگ لیں گے سکروڈ ریور سینٹر میں رکھنا ہے تاکہ جو ویلڈنگ کے ساتھ جائنٹ جو ہے وہ کھچ جاتا ہے تھوڑا سا اور گیپ کلوز ہو جاتا ہے تو گیپ کلوز نہیں ہوگا سکروڈ ریور کے ساتھ تو اس طریقے سے ہم لوگ دونوں سائیڈ کے اوپر ٹیکنگ کروا لیں گے نائنٹی کے بینڈ کو ٹاپ سائیڈ کے اوپر فری لی لگا رہے ہیں تو کسی بھی طریقے سے ہم لوگ اس کے یوں رکھ ماؤت اس کا جو ہے ٹاپ سائیڈ ہے وہ کسی بھی سائیڈ کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے اس کا ون سائیڈ کے اوپر گیپ فری کر لیا اور جب نیچے والی کلیڈ ہم لوگ لگائیں گے دیکھیں تو اس کو لگانے کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ ہم لوگ کو ڈاؤن سائیڈ کے اوپر بھی گیپ فری کر لیں گے نہیں گیپ فری کرنا پھر بھی آپ کیا کریں گے ون سائیڈ سے ٹاکنگ لیں گے جو اینڈ کی ون سائیڈ کلیڈ کو ٹانکہ لگوائیں گے سب سے پہلے تو یہ ایسے میں لگوائ رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے ایک سائیڈ کے اوپر اس کی ٹاکنگ کروانی ہے یہ اس طریقے سے اور کلیڈ کو یہاں سے بھی تڑوا لینا ہے ہیٹ اپ کروا کے یہ ہم لوگوں نے گرم کر کے اس کی جو ٹاکنگ ہے ون سائیڈ کے اوپر پھر سے لے لی ہے اور کلیڈ توڑ لی ہے تو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے پھر سے سکروڈ ریور لگائیں گے لیکن سکروڈ ریور لگانے سے پہلے ہم لوگ ایل بو کی نائنٹی پوری کریں گے تو نائنٹی چیک کر لیتے ہیں تو اس اینڈ کے اوپر یہ ایکوئل پرمائش ہونی چاہیے اس اینڈ کے اوپر بھی ایکوئل پرمائش ہونی چاہیے تو یہ ہمارا تقریباً ون ایم ایم کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو سکروڈ ریور جو ہم لوگ اس کے اندر دیں گے تو ہم لوگوں کو جو ڈیفرنس ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہم لوگ اس طریقے سے یہ کرنے کے بعد ہم لوگ ڈاؤن سیڈ کے اوپر سکروڈ ریور دیں گے تاکہ ون ایم ایم کا ڈیفرنس ہے گیپ کا تو ون ایم ایم تک کیونکہ فور ایم ایم گیپ فری چاہیے ہوتا ہے ہم لوگوں کے اس کے اندر سے تو یہ گیپ رات ہم لوگ ادھر سے فری کر لیں گے تو ویسے ہی ون ایم ایم جو ہے ہمارا کور ہو جائے گا اس کے اندر سے تو ابھی ہم لوگ اس کے اندر سکروڈ ریور دیتے ہیں یہ اور گیپ رات ہم لوگ نے اس کے اندر سے فری کر لیا ہے اور دوسرے اینڈ کے اوپر بھی ہم لوگ اس کی ٹیکنگ لے لیں گے تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کی ٹیکنگ لے لیں گے اس جگہ کی اوپر سے تو نائنٹی اس کی ہوگی کمپلیٹ اور اس طریقے سے ہم لوگ نے اس کی ٹیکنگ لے لی باقی راگی سیڈ کی ٹیکنگ وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ ہم لوگ کس طریقے سے کریں گے اس طریقے سے ٹیکنگ کرنے کے لیے یہ گیپ راڈ ہمارا بالکل فریلی باہر آ گیا اس سیڈ سے بھی گیپ صحیح ہے تو ہم لوگ دوسری سیڈ سے ٹیکنگ لیں گے کیونکہ دوسری سیڈ سے جو گیپ ہے وہ تھوڑا سا ہمارا زیادہ ہے اس سیڈ سے تھوڑا سا کم کم ہے گیپ راڈ اس سیڈ پہ تھوڑا تھوڑا پسرا اس سیڈ سے اوپن ہے تو ہم لوگ ٹیکنگ دوسری سیڈ سے ہی اس کی سٹارٹ کریں گے دوسری سیڈ سے گیپ فری کر کے ہم لوگ یہاں سے بھی ٹیکنگ لیں گے تو چلیے دوسری سیڈ پہ آتے ہیں سب سے پہلے تو دوسری سیڈ پہ ہم لوگ کیا کریں گے یہ دیکھیں ون سیڈ سے ہی آپ لوگوں نے ٹیکنگ لینے ہیں بریج کلیڈ کے ساتھ اس کلیٹ کو بھیج کلیٹ کہتے ہیں اس کی دوسری سائیڈ کے اوپر سے ہم لوگ one سائیڈ کے اوپر ٹیکنگ لیں گے اس طرح کے ساتھ اس کو اس طرح سے ٹیکنگ لینے کے بعد یہ کلیٹ کو ہم لوگ پھر سے توڑ لیں گے ہیٹ اپ کر کے کلیٹ توڑ لیں گے اور جو گیپ ہے اس کو ہم لوگ منٹین کرتے چلیں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے ابھی گیپ کتنا چل رہا ہے زیادہ فری ہوگا تو ہم لوگ سکروڈ ریور نہیں دیں گے اگر کم ہوگا تو ہم لوگ نے سکروڈ ریور اس کے اندر دینا ہوگا ٹھیک ہے فری کر کے یعنی کہ سکروڈ ریور دیکھیں دیکھیں ابھی یہ زیادہ فری ہے سیٹ کے اوپر تو ہم لوگ ادھر سے ڈریکٹ ٹیکنگ لے لیں گے تاکہ تھوڑا سا کلوز ہو جائے گیا ہمارا اور ٹیکنگ ہو جائے اچھے طریقے کے ساتھ ہی اس سیٹ سے زیادہ فری ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جس سیٹ کے اوپر زیادہ فری ہوگا وہاں پہ سکروڈ ریور مت پسائیں تاکہ تھوڑا سا کھچکے سکروڈ ریور یہ دیکھیں ٹیکنگ ہوتے ہی یہ کیا ہوگیا ٹائٹ ہو گیا تھوڑا تھوڑا اور یہ جوانٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل زبردست آگیا دوسری سائٹ کے اوپر بھی ہم لوگ ہارڈ ہو گیا تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا ہے تو دوسری سائٹ کے اوپر ہم لوگ سکروڈ ریور پسائیں گے تاکہ ابھی ہمارا جو مزید گیپ ہے وہ کلوز نہ ہو تو یہ ہمارا جوانٹ آپ کے سامنے پٹ اپ ہو گیا لیکن آرک سٹرائک سے آپ لوگوں نے جوانٹ سے جوانٹ کو بچانا ہے ویلڈر کو بتاتے رہنا ہے کہ آرک سٹرائک جوانٹ کے اوپر نہ آئے کیونکہ اسے کوالٹی انسپیکشن اس کو فیل کر دیتی ہے یا پھر بعد میں آپ نے گرینٹر کے ساتھ اس کو ساف کر دینا آرک سٹرائک کو تو یہ آرک سٹرائک آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے لازم بھی صاف کروانا ہے تو ہم لوگ دوسری سائیڈ کو پر ٹیکنگ کرواتے ہیں اسی طریقے سے ون سائیڈ کو پر ٹیکنگ لیں گے دوسری سائیڈ کے اوپر کیا کریں گے سکروڈ ریور دیں گے اس سائیڈ سے گیپ صحیح ہے اس سائیڈ سے تھوڑا سا کلوز ہے وہاں پہ ہم لوگ سکروڈ ریور کے ساتھ تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں گے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں ون سائٹ کے ہم لوگ ان لے لی ٹیکنگ اور ٹیکنگ لے کر ہم لوگ اس کے اندر کیا کریں گے سکروڈ ریور دے دیں گے گی آپ دیکھ لیں پہلے فری زیادہ ہی فری لگ رہا ہے دیں یا نئے دیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہم لوگ تھوڑا سہ زیادہ کم ہے اس لیے اس کے اندر سکروڈ ریور دیں گے تاکہ گی آپ اگر زیادہ ہی کلوز نہ ہو جائے فور ایم ایم سے تری ایم ایم پی نہ آ جائے تو سکروڈ ریور دینا ضروری ہے ہارٹ طریقے سے دیں اچھے طریقے سے دے کے رکھیں سکروڈ ریور کو سکروڈ ریور کا ایک مین رول ہوتا ہے جوانٹ کے فٹ اپ کے دوران تو یہ ہمارا فٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا ہر طرف سے ابھی گیاب راٹ چیک کر لیں یہ دیکھیں گیاب راٹ بلکل زبردست طریقے سے ہر طرف سے پورا ہے اور گیاب بھی جوانٹ کے اندر فور ایم ایم پورا ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ جوانٹ فٹ اپ کر لیں گے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تینکیو ویری مچ با بائی